اسلام علیکم سٹوڈنٹس اف 3 کلاس آپ جب آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں رگلرلی سٹوڈنٹس ایمیور سائنس ٹیچر اپنیور بک پیج نمبر 42 جلدی سے اپنی بک کا پیج نمبر 42 جو ہے وہ اپن کر لیں اور اس پہ آج کی ڈیٹ اور ڈیٹ جو ہے وہ مینشن کر لیں تو سٹوڈنٹس آج جو ہے وہ ہم بہت انٹرسٹنگ پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ جو برڈ ہوتے ہیں ان کے فیدرز جو ہے وہ کتنی ٹائپ کی ہوتے ہیں اور ان کی بیگز جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہیں ہم دیکھیں گے کہ جو ڈیفرنٹ برڈ ہیں ان کی بیگز وہ بھی ڈیفرنٹ شیپ کی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیں اور وہ ہماری کومن یوٹینسل سے ریلیٹ کرتی ہیں یعنی ان سے ریزمبل کرتی ہیں تو یہ سارا آج جو ہے وہ ہم دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ جو برڈ ہیں وہ اپنا نیسک جو ہے وہ کس طرح سے بناتے ہیں ہیر ہیں فیدرز سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو فیدرز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں فیدرز ہمیں پتہ ہے کہ پر ہوتے ہیں پنک ہوتے ہیں تو دو طرح کی فیدرز ہوتے ہیں جن میں ڈاؤن فیدر پیزج ہیں اور فلائد فیدرز ہیں تو freshmen جو ڈاؤن فیدر ہوتے ہیں یہ ان برڈس کی ورڈی کو جو ہے وہ قبر کرتے ہیں اور یہ small in size ہوتے ہیں اور بہت fluffy ہوتے ہیں اور birds کو جہاں وہ heat provide کرتے ہیں یعنی کہ ان کو ان کی body کو گرم رکھتے ہیں تو جو flight feeders ہوتے ہیں ان کے دیکھیں نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے ایسے feeders ایسے birds جو کہ اُڑنے میں مدد دیتے ہیں تو یہ جو flight feeders ہوتے ہیں یہ wings کے ساتھ attach ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کو اُڑنے میں مدد دیتے ہیں اور یہ size میں لمبے اور flat ہوتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو بیگز ہیں وہ کس طرح سے اور کن ٹائپز کی اور کن شیپز کی ہوتی ہیں تو سٹورنٹ جو اب دیکھیں ہر برڈ نے ہر انیمل نے جو کیا ہے اپنا ڈیفنڈ کرنا ہوتا ہے اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے دشمنوں سے خود کو بچانا ہوتا ہے تو جو برڈز ہوتے ہیں وہ اپنی حفاظت جو ہے وہ اپنی چونچ کی مدد سے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اپنے ڈیفنس میں یہ اپنی بیگ کو یعنی کہ اپنی چونچ کو استعمال کرتے ہیں پھر اپنا نیسٹ یعنی کہ گھوسلا بنانے میں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ اپنی بوڈی کی کلیننگ میں اپنے فیدرز کی صفائی میں اپنی جو بیگ یعنی کہ چونچ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ برڈز جو ہیں وہ کن کن برڈز کی جو بیگ ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اب یہاں پہ جو پیجن ہے سپیرو اور ہمارے پاس جو پیکوک ہے تو یہ جو تینوں ہمارے پاس برڈز ہیں ان کی جو بیگ ہوتی ہیں نا سٹورنٹس وہ شورٹ ہوتی ہے ہارڈ اور سٹرونگ یعنی کہ چھوٹی ہوتی ہے سخت ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے تاکہ ایزی لی یہ گرینز اور سیرز کو کیا کر سکیں کرش کر سکیں اور کھا سکیں اب نیکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے پیج نمبر فورٹی تری تو سٹورنٹس آپ نے ہر پیچ پی جو ہے وہ آج کا دین اور آج ہی جو ڈیٹ ہے وہ منشن کر لی لی ہے اب نیکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایگل تو سٹورنٹس جو ایگل ہوتا ہے اس کی جو بیگ ہوتی ہے وہ سٹرونگ مضبوط شارپ ٹیکی اور ہوگڈ ہوتی ہے یعنی کہ ہوگ کی طرح کی یہاں پہ دیکھیں آپ مڑی بھی ہوتی ہے تو ان کی جو بیگ ہے وہ اس لئے سٹرونگ اور شارپ ہوتی ہے تاکہ یہ ایزیلی اپنے فورٹ کو جو ہے وہ ٹیئر کر کے کھا سکیں تو شارپ جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے بالکل فوق این نائف کی طرح ٹیک ہے تو ان کی جو چونچ ہوتی ہے ایگل کی وہ فوق این نائف کی طرح کی شارپ ہوتی ہے اور سٹرونگ ہوتی ہے نیکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے پیراکیٹ تو جو پیراکیٹ ہوتی ہے سٹورنٹ اس کی یہاں پہ بیگ دیکھیں آپ کروڈ ہے یعنی کہ مڑی ہوئی ہے ٹیک ہے کروڈ ان کی بیگ ہے تاکہ ایزیلی اپنی بیگ یعنی اپنی چونچ کی مدد سے درختوں پر چڑھ سکیں اور نرس اور فورٹ کو جو ہے وہ کھا سکیں نیکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آول تو سٹورنٹ جو آول ہے ان کی جو بیگ ہوتی ہے وہ بالکل سیزر لائک ہوتی ہے ٹیک ہے بالکل یہ کینچی کی طرح کی ہوتی ہے اور یہ اپنی بیگ یعنی اپنی چونچ کی مدد سے کیا کرتے ہیں اپنے فورٹ کو توڑ کے وہ کھا سکتے ہیں نیکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سویلو آپ دیکھیں سویلو سے ہی ہمیں اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے سویلو کو مطلب ہوتا ہے نیگل جانا آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو سویلو ورڈ ہے اس کا مو اسی طرح کھولا رہتا ہے ٹیک ہے جب ان کا مو اس طرح جب اپن ہوتا ہے تو انسیکس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں چپک جاتے ہیں سٹک ہو جاتے ہیں ان کے ماؤت کے ساتھ اور یہ ایزیلی ان کو کیا کرتے ہیں سویلو کر لیتے ہیں نیکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ووڈ پیکر تو ووڈ پیکر کا مطلب ہے ووڈ یعنی لکڑی پیکر کھانے والا تو لکڑی کھانے والا یہ پرندہ ہوتا ہے لکڑی میں کیا کرتا ہے بلکل ہی ایک چیزل کی طرح چیزل کے ہاں پہ دیکھیں ایک انسٹرومنٹ ہے ہمارے پاس تو بلکل چیزل کی طرح ان کی چوہے وہ بیگ ہوتی ہے اور اپنی بیگ کی مدد سے یہ کیا کرتے ہیں درختوں میں ہول بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ڈریل کرتے ہیں جس لائک آر ڈریلر جو ڈریلر مشین ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں سراخل بنانے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ بلکل اپنی چونچ کی مدد سے کیا کرتے ہیں درختوں میں سراخل کرتے ہیں اور وہاں سے پھر انسٹس جو ہیں وہ نکال کے کھا لیتے ہیں اب دیکھیں سوڈرنٹ نیکس ہمارے پاس ہے ہپو دیکھیں کتنی پیاری اس کی جو بیگ ہے جس لائک آر ٹویزر یہ ٹویزر دیکھا ہے آپ نے گا بھی بلکل ٹویزر کی طرح کی جو ہے وہ ہپو کی بیگ ہے تو بلکل دیکھیں تیکھی سے ہے نا تو یہ کیا کرتے ہیں انسٹس کو پل کر لیتے ہیں زمین میں کیا کرتے ہیں پہلے سراخ کرتے ہیں اور جب وہ ہول بنا لیتے ہیں سراخ بنا لیتے ہیں اور وہاں سے پھر کیا کرتے ہیں انسٹس کو نکال کے کھا لیتے ہیں نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے دک تو سٹورنٹ جو ڈرک ہوتا ہے اس کی جو بیک ہوتی ہے وہ بالکل سیب جیسی ہوتی ہے یعنی کہ جو چھاننی ہوتی ہے نا اس کے جیسی یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ دو جو ہیں وہ سراخ ہوتے ہیں ان کے لیفٹ اور رائٹ ساڈ پہ ایک لیفت ساڈ پہ اور ایک رائٹ تو جیسے یہ پانی میں اپنی چونچ کو ڈالتے ہیں اور پانی میں جو انسیکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے موں میں رہ جاتے ہیں اور یہ جو سراخ ہوتا ہے اس سے پانی جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے یعنی کہ بلکل سیپ کی طرح ایک چھانی کی طرح جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس میں سے چھان آ جاتا ہے انسیکس مومے رہ داتے ہیں اور پانی باہر نہیں نیکس ہمارے پاس ہے امریکن گولڈ فنچ تو ان کی جو چونچ ہوتی ہے یعنی کہ جو بیک ہے وہ بلکل کلوز پین یعنی کہ کپڑوں کو جو ہم یہ چٹ کے لگاتے ہیں بلکل ایسی ہوتی ہے ان کی بیک ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ایسی لی بھی اپنی چونچ کی مدد سے کیا کرتے ہیں ہارڈ جو سفت سیڈ ہوتے ہیں ان کو کرش کر کے کھا لیتے ہیں لاشٹ ون ہے ہمارے پاس روزیٹ سپون بل تو اس کے جو دیکھیں نام سے پتا چل رہا ہے سپون یعنی کہ چمچ ایک چمچ کی طرح کی ان کی جو ہے وہ بیک ہوتی ہے اور اس کے مدد سے ایسی لی یہ کیا کرتے ہیں ایک سپون ہے نا یہ سپون ہے تو سپون سے ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی زیادہ کانٹیٹی میں چیز آ جاتی ہے تو یہ اپنی چونچ کی مدد سے جو ہے وہ لارچ نمبر سمال فیش کو جو ہے وہ کھا لیتے ہیں ان کی اس چونچ میں ایک ہی دفعہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی فیشز جو ہے وہ آ جاتی ہیں یہ پھر ان کو کھا لیتے ہیں تو سٹورنٹ نیکس ہمارے پاس آ جاتے ہیں فیٹ ان کلاس اب ہم دیکھیں گے کہ برڈز کے جو فیٹ یعنی کہ پاؤں ہوتے ہیں ان کے جو پنجے ہیں وہ کس طرح کے ہیں تو کچھ برڈز ہمارے پاس جو فلیش ایڈنگ برڈز ہوتے ہیں یعنی کہ جو گوشٹ کھاتے ہیں تو سٹورنٹ ان کے جو کلاس ہوتے ہیں وہ ان کو ہم کہتے ہیں ٹیلونز کیونکہ یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں یہ ایزیلی کیا کرتے ہیں اپنے ان کلاس کی مدد سے اپنے پرے کو یعنی کہ اپنے شکار کو پکڑ کے کھا لیتے ہیں تو کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں سکریچنگ برڈز ہیں سکریچنگ برڈز کہتے ہیں لیکن کہ وہ زمینے کو کھوڑ کے یہ پاس اسکرچنگ کرتے ہیں لینڈز کے جو ہم ہم اس پر بیکن کی کلاس ہوتے ہیں وہ آگے کی طرف ہوتے ہیں اور ایک پیچھے کی طرف یہاں پہ آپ دیکھیں تین جو ہیں وہ ٹوز آگے کی طرف ہیں اور ایک پیچھے کی طرف نیکٹ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہیں پرچنگ برڈ تو پرچنگ کا basically پرچ کا مطلب ہوتا ہے کسی شاک پہ بیٹھنا تو ایسے برڈ جو شاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں دیکھیں یہ اس پہ بیٹھے بیٹھے سو بھی جاتے ہیں تو ان برڈ کے جو کلاس ہوتے ہیں ان میں جویں وہ تین ٹوز جو ہیں وہ آگے کی طرف ہوتے ہیں اور ایک تو جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے آگے ہمارے پاس آجتے ہیں کلائمنگ برڈ جو کلائمنگ برڈز ہوتے ہیں یعنی کہ چڑھائی کرتے ہیں درختوں پر چڑھتے ہیں ان کے جو فیٹ ہوتے ہیں ان میں ٹو ٹوز جو ہیں وہ آگے کی طرف ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دو ٹوز ان کے آگے کی طرف ہیں اور دو جو ہیں وہ پیچھے کی طرف تاکہ ایزی لی اپنے دو ٹوز آگے ہوں گے دو پیچھے آسانی سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں درختوں پر چڑھتے ہیں نیکس ہمارے پاس آ جاتے ہیں سویمنگ برڈ ایسے پرندے جو کیا کرتے ہیں تیرتے ہیں اور جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر ڈک ہے تو ان کے جو فیڈ ہوتے ہیں وہ ویبڈ ہوتے ہیں ایک جال کی طرح کہ ویب ہم جالے کو کہتے ہیں نا تو یہ بالکل جالے کی طرح کی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ایک پیڈل کی طرح جیسے کشتی چلانے میں پیڈل ہوتا ہے تو وہ پیڈل جو ہے اس کو ایزی لی کشتی کو موف کرواتا ہے جب وہ جس کو ہم کہتے ہیں اسی طرح ان کے جو ویب فیڈ ہوتے ہیں وہ ان کو ایزی لی پانی میں تیرنے میں مدد دیتے ہیں تو لاسٹ ون ہمارے پاس آ جاتے ہیں ویڈنگ برڈ تو یہ ایسے پرندے ہوتے ہیں جو کہ جن کی ٹانگیں جو ہے ویڈنگ مطلب ہوتا ہے لمبی ٹانگو والے تو ان کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں اور یہ مڈی وارٹر میں یعنی گارے والے پانی میں جو ہیں وہ چلتے ہیں اور ٹانگیں دیکھیں ان کی لمبی ہے نا اور پانی میں ان کے جو ہیں وہ پاؤں ہیں لمبی ٹانگیں ہونے کے وقت سے ان کی جو بوڈی ہے وہ سیف رہتی ہیں مطلب وہ پانی اور گارے مٹی وغیرہ کے ہمارے پاس آجاتے ہیں نیسٹ بناتے ہیں تو جو پرندی ہوتے ہیں اپنے گوسلے یا تو برانچیس کی مدد سے یا پتوں سے یا تھرڈ یا کورٹن مگرہ ان چیزوں سے جب وہ اپنے گوسلے بناتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ انڈے دے دیتے ہیں انڈر سے پھر جو ہے وہ ان کے جو ہیں وہ بیبیز جو ہیں وہ نکل آتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ وہاں پہ سیف رہتے ہیں اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ٹیلر برڈ تو دیکھیں اس کے نام سے پتا چل رہا ہے ٹیلر کیا ہوتا ہے مطلب ایک درزی ہوتا ہے نا مطلب جو کپڑے خود سیتا ہے تو یہ جو ٹیلر برڈ ہوتا ہے اس کی جو بیک ہوتی ہے نا وہ بالکل نی� سی ہوتی ہے اور یہ سوئی کی طرح ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے پتوں کو سی لیتی ہے اور سی کے دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا پیارا اس میں جو ہے وہ نیسٹ بنایا ہے تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ٹیلر برڈ نیکٹ شمال پاس آ دیتا ہے ورڈ پیکر تو جو سٹورنٹس ورڈ پیکر ہوتا ہے اب یہ کیا کرتا ہے ورڈ یعنی کے لکڑی کھانے والا تو یہ لکڑی کے اندر یعنی کے درختوں میں اپنا جو ہے وہ گوسلا بناتا ہے اور وہاں پہ پھر کیا کرتا ہے اپنے اندے جو ہے وہ دیتا ہے پھر نیکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایگل تو تو اسٹورنٹس جو ایگل ہوتے ہیں یہ اپنا نیسٹ جو ہے وہ کیونکی مدد سے بناتا ہے تینکو کی مدد سے ٹوگز کی مدد سے جو ہے وہ بناتا ہے یہاں پہ دیکھیں چھوٹی سی لکڑیاں ہوتی ہیں ان کی مدد سے یہ اپنا نیسٹ بناتا ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ویور برد تو سٹورنٹس دیکھیں ویوئنگ کا مطلب ہوتا ہے نا بوننا تو یہ ایسا برد ہے جو اپنا گوسلا جو ہے وہ بونتا ہے اور وہاں پہ ایک ٹنل بنا لیتا ہے نیچے سے اس ٹنل کی مطلب سے یہ باہر آتا ہے اور اندر جاتا ہے here is the last one ہمارے پاس ہے پینگوین تو جو پینگوین سٹورنٹس وہ کیا کرتا ہے وہ پیبلز یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی مطلب سے اپنا جو ہے وہ گوسلا بناتا ہے اب نیکٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو برد ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے ینگ ونز کی جو ہے وہ ٹیک کیر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اب وہ نیچ یعنی گوسلے بناتے ہیں وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں انڈے دیتے ہیں اپنے جو ہے وہ ایکس کو وہاں پہ پروٹیک کرتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں ان کے انڈے وہاں پہ تو جب پھر وہ ہیچ ہوتے ہیں تو ان میں سے بیبیز باہر آ جاتے ہیں اور وہ جب اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے پھر جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ جو نیچ ہوتے ہیں ان میں اپنے بیبیز کی ٹیک کیر کرتے ہیں تو سٹورنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ نے جو ہے وہ ان سارے پیجز کے ایک دفعہ سے خود سے ریڈنگ جو ہے وہ کر لینی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ آپ کمنٹ بوکس میں کس طرح جو ہے وہ لکھے پوچھ سکتے ہیں سٹورنٹس اپنا بوکہ رکھے گا ٹیک کیر اور اللہ حافظ